روحی سٹوڈیو میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پیٹولیا مسنوات کی حکومت کا نئے سال کی آمد پر عوام کو مہنگائی کا توفہ حکومت نے پیٹولیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹول کی قیمت میں دو روپے اکتیس پیسے اضافہ جبکہ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے اسی پیسے اضافہ کر دیا گیا وسیم شہزاد ریپورٹ کریں گے حکومت نے عوام کو نئے سال کا توفہ دے دیا پیٹول دو روپے اکتیس پیسے مہنگا کر دیا شہری حیران اور پریشان ہو گئے دو روپے اکتیس پیسے اضافہ کے بعد پیٹول کی نئے قیمت ایک سو چھ روپے فیلٹر ہو گئی شہریوں نے حکومت پر خوب بڑا آس نکالی شہریوں کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا پیٹول کی قیمتیں بڑھنے سے باقی تمام چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں جس سے متوسط طبقہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے ہر بندہ مسلمان مر رہا ہے کاروبر تباہ ہو رہے ہیں جب روزی نہیں بنے گی ہمارے ہم کیا کریں گے جس گاگ سے مانگتے ہیں سو وہ کہتا ہے ستر ایسی وہ کہتے ہیں کیا وہ جب تیل مہنگا ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں لائی ڈیزل ایک روپے اسی پیسے مہنگا ہونے کے بعد ایک سو دس روپے چوبیس پیسے فی لیٹر ہو گیا اوگرہ نے لائی ڈیزل کی قیمت میں چودہ روپے ستاسی پیسے اور پیٹرول کی قیمت میں دس روپے اٹھ سٹ پیسے ازاتے کی سفارش کی تھی کیمرمن محمد حارون کے ساتھ رسیم شہزاد ملتان مسید آپ کو بتائیں حکومت کا عوام کیلئے پیٹل کے بعد ایک اور توفہ الپی جی کی قیمت میں پندرہ روپے فی کلو اضافہ کر دیا گریلو سیلنڈر ایک سو اسی اور کمرشل چھ سو بانوے روپے مہنگا ہو گیا الپی جی کی بینلہ قوامی قیمت میں 89 ڈالر فی میٹرکٹن اضافہ قیمت 457 ڈالر سے 536 ڈالر فی ٹن پر پہنچ گیا نئے سال کی آمد پر حکومت نے عوام کو مہنگائی کا توفہ دے دیا الپی جی کی قیمت میں 15 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا الپی جی کی قیمت 147 روپے فی کلو ہو گئی الپی جی کے گریلو سیلنڈر کی قیمت 180 روپے کا اضافہ ہو گیا جس کے بعد سیلنڈر 1733 روپے کا ہو گیا کمرشل سیلنڈر کی قیمت میں 692 روپے کا اضافہ کر دیا گیا کیریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ عوام کش پالیسیوں کے بچائے عوام کے وفاد کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسیہ ترتیب دے تاکہ عوام سکہ ساتھ لے کیمرمن رانا بلال کے ساتھ گور رحمان ملتان ادھر رحمیہ خان میں سال کے آخر میں بھی مہنگائی کا جن بے کابو گھی کی قیمت ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی پچھلی دو روز میں 10 روپے فی کلو اضافہ کے بعد گھی کی قیمت 245 روپے فی کلو ہو گئی جبکہ گنے کے کرشنگ سیزن کے دوران چینی کی قیمت بھی 2 روپے فی کلو اضافہ کے ساتھ 80 روپے فی کلو ہو گئی اسی حوالے سے آسیم صدیق ریپورٹ کریں گے گھی اور خردنی تیل کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا ہے گھی کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور مسلسل اضافہ سے گھی کی قیمت ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے خام تیل کی عالمی منڈی میں تیزی سے ملکی سطح پر گھی کی قیمتوں پر اثر انداز پڑھ رہا ہے گھی کی قیمت میں پچھلے دو روز میں 10 روپے اضافہ کے ساتھ فی کلو قیمت 245 روپے ہو گئی ہے خدنی تیل کی قیمت بھی 10 روپے فی کلو بڑھ کر 255 روپے فی کلو ہو گئی ہے گنے کا کرشنگ سیزن جاری ہے مگر چینی کی قیمت کم ہونے کے بجائے اس میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے چینی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی کو ایمپورٹ بھی کیا گیا اور پھر کرشنگ سیزن شروع ہوتے ہی قیمت میں 84 روپے فی کلو فروک سے واضح کمی ہوئی تھی مگر یہ کمی آرزی ثابت ہوئی چینی کی قیمت پڑھ کر 82 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے دکانداروں کے مطابق ہی چینی کی قیمت میں مزید اضافہ متوقع ہے حکومت قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے چینی جو ہے اس کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں آج سے اگر 15-20 دن پہل پیچھے چلے جائیں تو یہ 68 روپیز میں تھی لیکن اب یہ 82 روپیز میں اس کا ریٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے تیک کیا ہے لیکن یہ اضافہ کافی زیادہ ہے اور یہ غریب کی جیپ پہ بوجھ ہے انتظامیہ نے بھی نیا نخت نامہ جاری کر کے اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے مہنگائی کو کنٹرول کون کرے گا یہ سوال ہر شخص کی زبان پر ہے کیمرامین انور سویل کے ساتھ آسیم شدیق روحی رہیمگاق خان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنچاب سفر اقبال کا کرونا ٹیسٹ مس بتا گیا ایڈیشنل آئی جی نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ایڈیشنل آئی جی کا کرونا ٹیسٹ نشتر ہسپتال میں لیا گیا ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنچاب سفر اقبال کا گزشتہ روز کرونا ٹیسٹ کیا گیا تھا جس کی آج پالسیف ریپورٹ موصول ہوئی کرونا کی تصدیق کے بعد ایڈیشنل آئی جی نے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب زمبر اقبال کرونا وارس کا شکار ہو گئے دوہزار بیس کے آخری روز بھی کرونا دو زندگیاں نگل گیا سرگودہ اور رحمیار خان میں ایک ایک مریض جہاں بھاک ہو گئے جبکہ بہاولپور اور سرگودہ میں انتیس انتیس افراد وارس کا شکار ہوئے دوہزار بیس کے آخری روز بھی کرونا دو زندگیاں نگل گیا سرگودہ اور رحمیار خان میں ایک ایک مریض جہاں بھاک بہاولپور اور سرگودہ میں 29 افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے ملتان میں مزید 29 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی رہیمیار خان میں مزید 11 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق اور مظفر گھٹ میں دو نئے کیسے سامنے آ گئے ڈی جی خان میں 11 افراد اور میاں والی سے 6 مریضوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جبکہ بہاولپور میں 98 مریضوں نے کرونا کو شکست دے دی ڈیپٹی کمیشنر رہیم جار خان علی شہزاد کی سربراہی میں کمیٹی برائے ترقیاتی امور کا اجلاس ہوا ایک ارب 45 کروڑ کی ترقیاتی سکیم کی منظوری دی گئی یہ ریپورٹ دیکھیں ڈیپٹی کمیشنر رہیمیار خان علی شہزاد کی سربراہی میں کمیٹی برائے ترقیاتی امور کا اجلاس ہوا ایک ارب 45 کروڑ کی ترقیاتی سکیموں کی منظوری دی گئی ڈپٹی کمیشن رحمیار خان نے مختلف ترقیاتی پیکش کے تحر سڑکوں گلیوں کی اثر نو تعمیروں مرمت فراہمیوں نکاسی آپ بجلی سوئی گیس منصوبے سمیت دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لئے بلا تاخیر کام شروع کرنے کی ہدایت کر دی ڈپٹی کمیشن نے کہا کہ سکیموں کی منصوبہ بندی اور تیاری کے سلسلے میں حکومتی گائیڈ لائن اور مقامی افراد کی سہولت کو محلوزے خاطر رکھا جائے مطلقہ افراد ترقیاتی سکیموں کی نگرانی کریں ترقیاتی سکیموں کو تیز رفتاری سے مقامل کیا جائے انہوں نے کہا کہ میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا کمیشنر ملتان جعوید اکتر محمود کی زیر صدار ترقیاتی سکیموں کا جائزہ اجلاس ہوا میٹرپلٹن کارپوریشن کی 37 کروڑ 37 ترقیاتی سکیموں کی منظوری دیتی گئی تمام سکیمز کا ٹینڈر پروسس شروع کرنے کا حکم دیا گیا کمیشنر ملتان جعوید اکتر محمود کی زیر صدار ترقیاتی سکیموں کا جائزہ اجلاس ہوا میٹرپلٹن کارپوریشن کی 37 کروڑ کی 37 ترقیاتی سکیموں کی منظوری دے دی گئی تمام سکیموں کا ٹینڈر پروسس شروع کرنے کا حکم دیا انہوں نے کہا کہ تمام سکیموں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے گا سکیموں کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ہر کام میں شفافیت کو ترجیح دی جائے گی کمیشنر نے کہا کہ وہ اپنے شہریوں کو بنیادی سولیات بہتری نزاز میں فرام کرنا چاہتے ہیں تمام کام میریٹ پر ہوں گے معروف صحافی ترجیح نگار اور سیٹی نیوز نیٹورک کے چیف ایڈیٹر سلیم بخاری کو صحافت کے شعبہ میں 50 سال ہو گئے خوشی کے اس موقع پر سیٹی نیوز نیٹورک کے ہیڈ آفیس میں کیک آٹا گیا سلیم بخاری کو ان کی صحافتی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا معروف صحافی ترجیح نگار اور سیٹی نیوز نیٹورک کے چیف ایڈیٹر سیٹی نیوز نیٹورک سلیم بخاری کو صحافت کے شعبے میں 50 سال ہو گئے اس حوالے سے ہیڈ آفیس میں تقریب منعکت کی گئی سیٹی نیوز نیٹورک کے مختلف شعبہ جات کے ہیڈ نویر چہدری، میاں تاہر، احمد ولید، عبد الحمیر ناکیبی، آمیر رزا، زین العابدین، مازن اسحاق، خرم سلیم، خرم کلین، عبد الرشید سمیت، دیگر ریپورٹرز، کاپی ایڈیٹر، نیوز ایڈیٹر سمیت، سٹاف کی کثیر تعداد در شرکت کی اس موقع پر سینئر صحافی سلیم بخاری کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور 50 سالہ صحافت خدمات پوری ہونے پر کیک بھی کاتا گیا سلیم بخاری کا کہنا تھا کہ انہوں نے کئی میڈیا ہاؤسس میں کام کیا لیکن جتنی پذیرائی سٹی نیوز نیٹورک میں ملی کہیں اور نہ ہی ملی خواہش ہے کہ آخری دم تک اس کا حصہ رہوں جبکہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سٹی نیوز نیٹورک ایسے ہی کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹتا رہے دو ہزار بیس بھی اختتام پذیر ہو گیا سال کے آخری غروب آفتاب کو دیکھنے کے لیے ملتانیوں کی کثیر تعداد کلکونا قاسم باگ پہنچ گئے مزید دیکھئے اس ریپورٹ میں تالخ اور شیری یادے لیے دو ہزار بیس بھی اختتام کو پہنچ گیا دو ہزار بیس کے آخری سورج کو الویدہ کہنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد ملتان کے بلند ترین مقام دمدوا پر پہنچی ملتانیوں نے نئے سال کے لیے امن اور سلام تھی اور خوشحالی کی دعائیں بھی مانگی ہلا تو بہت اچھے نہیں گزرے اب دو ہزار اکی شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اب سب دعا بھی کریں میں بھی دعا مانگ کے آئے ہوں دو ہزار اکی دن میں گھائی کام ہو جائے دو ہزار بیس کے آخری غروب آفتاب کو کئی لوگوں نے اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا اور خوب سیلفیاں بھی بنائیں شہریوں کا کہنا تھا کہ دو ہزار بیس میں جو خواہشات پوری نہیں ہوئیں وہ نئے سال میں پوری ہونے کی امید ہے شہریوں نے دو سو اور فیملیز کے ہمراہ دو ہزار بیس کے آخری سورج کے بھرپور نظارے کیے سال دو ہزار بیس میں ایک جانب تو کرونا ورس کی تباکاریاں جاری نہیں دوسری جانب جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کے قیام سمیت جلے بھر میں کئی اہم ترقیاتی پروجیکٹ شروع کیے کہے سال دو ہزار بیس اختتام پذیر ہو گیا جنوبی پنجاب کا اہم شہر ملتان میں جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کا قیام عمل میں لائے گیا جس کے ساتھ ہی اس سیکٹریٹ میں ایڈیشنل چیف سیکٹری اور ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ نے کام کا آغاز کر دیا سیکٹری ہاؤسنگ لیاقت چٹھا کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ سال دو ہزار بیس کا سب سے بڑا تحفہ ہے جنوبی پنجاب سیکٹریٹ مکمل طور پر فعل ہو چکا ہے تمام تائنات سیکٹریز مکمل طور پر باکھ تیار ہیں ایڈیشنل چیف سیکٹری اور تمام تائنات سیکٹریز نے سرکٹ ہاؤس میں اپنے دفاتر قائم کر دیئے ہیں دو ہزار اکیس میں متی تل میں مستقل سیکٹریٹ کی بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں ساؤس پنجاب سیکٹریٹ کی اسٹیبلشمنٹ پچھلے تین مہینے سے مکمل ہو چکی ہے کیبرن نے اس کی بقیدہ رول دی ہے سیکٹریز کی تائناتی ہو چکی ہے اور یہاں پہ بقیدہ کام شروع ہو گیا ہے یہاں کے ساؤس پنجاب میں جو پنجاب کا تقریبا 34% ایڈیا ہے یہاں کے لوگوں کے مسائل بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ حال ہونا شروع ہو گئے ہیں اور لوگ بھی اس سے بہت زیادہ مطمئن ہیں دوسری جانب زلہ ملتان میں نشتہ ٹو کا منصوبہ شروع کیا گیا اور زلہ کے تمام داخلی و خاضی راستوں پر گیٹس لگانے کا عمل بھی شروع ہوا جو تاحال مکمل نہیں ہو سکا ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر کمرزمان کیسرانی کے مطابق ان کی کوشش ہے کہ تمام بڑے پروجیکٹس سال 2021 کے آخر میں مکمل ہو جائیں زلہی انتظامیہ نے کرونا میں پاکستان کا سب سے بڑا کرونٹائن سینٹر بنایا جہاں ہزاروں کرونا کے مشتبہ افراد کو ہم نے کرنٹینہ کیا اس سال شہر کے آئی خدمت سینٹر کو آپریشنل کیا گیا داخلی خارجی راستوں کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ چونکہ چیف جسر صاحب پاکستان کا وزٹ ہوا تھا جناب آنریبل چیف جسر صاحب کا جب فیبرری میں تو یہ اسی سال کا منصوبہ ہے وہ بھی بہت تیزی سے پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی چند مہینوں میں مکمل ہو جائے گا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کے مطابق سالڈ ویس منیجمنٹ کمپنی کو باغ تیار بنانے کے ساتھ کئی اہم منصوبوں پر کام جاری ہے جس سے ملتان کے عوام کو فائدہ ملے گا کیمرامین عبد الرحمان اور ساتھی ریپورٹر گوہر رحمان کے ساتھ امجد ملک ملتان سال دوہزار بیس اپنے اختتام کو پہنچ کیا میکٹ اوپریٹن کا آپریشن ملتان نے تجاوزات آپریشنز کی ریپورٹ تیار کر لی ریپورٹ کر رہے ہیں امجد ملک مزید آپ کو بتائیں سال دوہزار بیس میں ملتان ریجنل ٹیکس آفیس بیس فیصد زیادہ ٹیکس ٹی وی نیو جمع کرنے میں کامیاب رہا جبکہ پچیس ہزار سے زائی ٹیکس نادہ ہندگان کو باقاعدہ نوٹسز جاری کیے گئے تفصیلات کے لیے ریپورٹ دیکھئے سال دوہزار بیس کے ریجنل ٹیکس آفیس پچیس ہزار سے زائی ٹیکس نادہ ہندگان کو نوٹسز جاری کیے گئے ڈیڑھ لاکھ سے زائی ٹیکس گزاروں نے اس سال ٹیکس ادا کیا پچھل سال کے نسبت تقریباً 20% ایڈیشن کے ساتھ ایک لاکھ سے زیادہ گوشوارے فائل ہوئے ہیں اور الٹیمیٹلی اتنے زیادہ گوشواروں میں پھر ملینز بلینز کی رکوری بھی ہوئی ہے تقریباً آن لائن 25000 سے زیادہ نوٹسز جو ہیں وہ آرٹی ملتان نے اس جنوبی پنجاب میں جاری کیے ہیں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر ریجنل ٹیکس آفیس کا کہنا تھا کہ لارج ٹیکس پیئرز آفیس بننے سے اس سال بہت فائدہ ہوا بڑے تاجروں کا ٹیکس یہاں وصول ہوا اور بڑے ٹیکس گزاروں سے 25% ٹیکس ریونیو بڑھا جب سے یہ لارج ٹیکس پیئر آفیس بننا ہے تو جنوبی پنجاب کو لارج ٹیکس پیئر آفیس یہاں بننے سے بھی ریونوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے چونکہ بڑے بڑے انڈسٹریز جو ہیں وہ ملتان میں فائل کرتی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ امید ہے کہ سال 2021 میں لارج ٹیکس پیئر آفیس کے مکمل فائل ہونے سے کئی گنا زیادہ ریونیو جمع ہوگا اس سال ملتان ٹیکس آفیس نے 20 فیصد زیادہ ریونیو جمع کر کے قومی سزانے کو واضح فائدہ پنچایا ہے کامرامین قرار حیدر کے ساتھ امجد ملک ملتان دوسری جانی ملتان ٹرافک پولیس کی سال 2020 تکار کردگی ریپورٹ جاری ٹرافک پولیس نے ایک سال میں شہریوں کو ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر چودہ کروڑ 91 لانکھ روپے کے جرمانے آیت کی مزید جانیں گے مہر امران کی اس ریپورٹ میں ملتان ٹرافک پولیس نے سال 2020 کی کار کردگی ریپورٹ جاری کر دی ٹرافک پولیس نے سال 2020 میں شہریوں کو ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر چودہ کروڑ 91 لانکھ روپے کے جرمانے کیے چیف ٹرافک آفیسر محمد زفر بزدار کے مطابق سال 2020 میں پاس لاکھ اٹھارہ ہزار سے زائد چلان ٹکٹ جاری کیے گئے 2020 میں ٹرافک پولیس ملتان کی طرف سے پانچ لاکھ سے زائد چلان کیے گئے ہیں اور پندرہ کروڑ سے زیادہ جرمانہ بھی کیا گیا ہے ٹرافک پولیس کے مطابق زیادہ تر چالان ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کرنے پر کیے گئے ٹرافک پولیس نے سال بھر میں اٹھاون ہزار سے زائد گاڑیاں پکڑ کر بند کی جرمانے کے لیے کوئی ٹارگٹ نہیں ازائن کیا گیا ٹرافک ورڈنز کو وہ انفورسمنٹ ہوتا ہے وہ اس لیے کہ جب ایک پوائنٹ سے دو سو لوگ گزرتے ہیں سال بھر میں چھپنڈ ڈرائیورز کی ٹرافک لیسنس کینسل کیے گئے اکتنیس گاڑیوں کی روٹ پرمٹ کینسل کیے گئے ونوے کی خلاف ورزی پر دس ہزار تین سو ستر ڈرائیورز اور چار ہزار اکاون اوور سپیننگ ڈرائیورز کے خلاف کاروائی کی گئے پولیس کی جانب سے ایک سال میں گیارہ ہزار چھ سو انیس گاڑیوں کے کالے شیشے اتارے گئے کیمرمن نبد الرحمان کے ساتھ مہار عمران نواز ملتان رحیم جار خان کے شہریوں نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو تفریق کا ذریعہ بنا لیا دو ہزار بیس میں پچاند میں فیصد جالی کولز موصول ہوئی آمیر بھٹی ہمیں ریپورٹ کریں گے ریسکیو ون ون ٹو ٹو ایک زن کی بچانے والا ایمرجنسی نمبر ہے لیکن رحیم جار خان کے غیر سنجیدہ لوگوں نے کیسے اسے اپنے ٹیم پاس اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو بریانی منگوانے فریج ٹھیک کروانے اور ٹائم پاس کی بے شمار کالز آئیں ون ون ٹو ٹو کوئی عام نمبر نہیں بلکہ ریسکیو کا ایمرجنسی نمبر ہے جس پر غیر سنجیدہ شہری روزانہ بے شمار جالی کالز کر کے اپنا دن گزارتے ہیں ریسکیو ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر آدل رحمان نے بتایا کہ دو ہزار بیس میں سات لاکھ چونسٹھ ہزار سڑھ سٹھ کالز موصول ہوئی جن میں سے سات لاکھ بائیس ہزار نو سو بائیس کالز جالی تھی اس سال ہمیں تقریبا پورے سال میں تقریبا سات لاکھ ساٹھ ہزار جو ہے وہ ایمرجنسی کالز ریسیب ہوئی تھی اور ان میں سے ہم نے تقریبا ستائیس ہزار کال جو تھی وہ جنون کال تھی ایمرجنسی کی یہ تقریبا فائی پرسنٹ ریشو بنتی ہے اہلکاروں کا کہنا تھا کہ روان سال پچانوے فیصد جالی کالز موصول ہوئے لوگ غیر سنجیدہ باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ ہمیں فریج خراب ہونے کے حوالے سے کال کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بریانی چاہیے مٹکہ بریانی آج کا چل رہی ہے اچھی بریانی کہاں سے ملے گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گاڑی کے رینڈ پر چاہیے تو اس حوالے سے ہمارے کام میں بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے اور ہمارے کام کی رفتار سلوف ہو جاتی ہے اہلکار کہتے ہیں ریکارڈ جالی کالز سے ان کے کام کی رفتار کم پڑ جاتی ہے ہمیں جو کالز آتی ہیں اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے غیر سنجیدہ کالز ہے جس میں مختلف وہ ڈسٹربنگ کالز آگئی جیسے بتایا اب بھی تو اس طرح سے ہے کہ باقی پانچ پرسنٹ جو ہے سنجیدہ کالز ہے ایمیجنسیز کال ہے انفرمیشن کالز ہوتی ہیں اہلکاروں کا کہنا تھا کہ جالی کالز کرنے والے شہریوں کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی جالی کالز جان ریسکورز کی امدادی کاروائی میں رکاوٹ بنتی ہیں تو وہیں آپ کا ایک ایسا مزاق کسی کی جان بھی لے سکتا ہے کیمرہ من گلتان میں انٹیں مقررہ کیمت سے زائد نرخوں پر فروخت کرنے والوں کے خلاف پرائیم منسٹر سیڈیسن پورٹل پر شکایات ڈیپٹی کمیشنر آمیر خٹک نے آورچارجنگ کے شکایات کا نوٹس لے لیا ڈیپٹی کمیشنر آمیر خٹک نے تمام پرائیس مجیسٹریٹس کو ایٹوں کے زائد نرخ وصول کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا حکومت نے ایٹوں کی قیمت میار اور سائز کا تائین بھی کر دیا ہے ایٹ اول کا ریٹ 63 سو روپے فی ہزار یونٹ بکرر کیا گیا ہے ایٹ دوم کا نرخ پانچ ہزار روپے فی ہزار یونٹ بکرر کیا گیا ہے آمیر خٹک کا مزید کہنا تھا کہ ایٹوں کی مقررہ نرخوں سے زائد قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف سکت ایکشن لیا ہے ایٹوں کے زائد نرخ وصول کرنے والوں کو بھاری جرمانے کیا جائیں گے تمام سیل پوائنٹ اور بھٹا جات کی انسپیکشن کی جائے گی انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ ایٹوں کے نرخوں بارے کریک ڈاؤن کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ پیش کی جائے اسی حوالے سے محمد مقصود ریپورٹ کریں گے سپورٹس آفیسر ادنان نعیم کا کہنا تھا کہ کرکٹ کلپس کی انتظامیہ کو بجلی چوری سے روک دیا ہے کرکٹ کلپس کیلئے نئے ایس او پیزی بنا دیے گئے ہیں ڈپارٹمنٹ کی جانے سے بجلی کی غیر قنونی کنیکشنز کو بند کر دیا ہے نئی انسٹرکشنز جو ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب کی طرف سے پاس کی گئی ہیں جس میں تمام جو بھی کلپس ہم سے یہاں کھیلنے کی پرمیشن لیں گے سال کی اس کی فیس مختص کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کلپس پانی کی موٹرز بغیرہ کے لیے جنہوں نے پہلے الیگل جو ہے وائرنگ کی بھی ہے اس کو ہم اس کو سب میٹر پر کنورٹ کریں گے جس کی ہم ان سے منتلی وائز فیسیز لیا کریں گے ادنان نعیم کا مزید کہنا تھا کہ کرکٹ کلپس انتظامیہ سے غیر قنونی کنیکشنز پر سب میٹر لگا کر سالہ فرسٹ آف جین سے یہ ہماری انسٹرکشنز لاغو ہو جائیں گے ان پر جن کی ہم نے پہلے ان لوگوں کو نوٹس بھی کر دی ہیں اور باقی جن لوگوں نے ہم سے نیو پیچیز وغیرہ لینی ہے ان لوگوں نے آپ دیکھ رہے ہوں گے میری عقب میں کام بھی سٹارٹ کر دیا ہے اور اپنی فیسیز وغیرہ جمع کرانی شروع کر دی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ کرکٹ کلپس انتظامیہ فیس ادا کر کے بجلی استعمال کریں گے تمام کلپسور ایس او پی یکم جنوری دو ہزار اکی سے لاغو ہوں گے کیمبرامین مجید سلطان کے ساتھ محمد مقصود روحی ملتان اور یہاں آپ کو بتائیں پی ایچ اے ڈی جی خان شہر خوبصورت بنانے کے لیے متحرک ہے چوکوں پر گرین پیلٹ لگانے کا کام شروع کر دیا گیا آسر اس فاک کی ریپورٹ پی ایچ اے ڈیرہ غازی خان نے شہر کے مین چوکوں کو خوبصورت بنانے کے لیے کام شروع کر دیا بڑی ٹینکی چوک، زفر چوک، قادریا چوک، فوارا چوک اور دیگر چوکوں پر گراسی پلٹ لگانے کا کام جاری ہے یہاں شہر میں بہت سارے چوک ہیں، فوارا چوک ہے، کلمہ چوک ہے اور یہ والا چوک ہے، پاکستانی چوک ہے یہ سارے چوک انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے چوک خوبصورت ہونے پر شہریوں کی جانب سے بھی خوشی کا اظہار کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ گراسی پلٹ اور پودے لگنے سے ماحول میں بھی تبدیلی آئے گی پہلے یہاں پہ گندگی ہوتی تھی لیکن اب یہ گراسی پلٹ بڑھ رہے ہیں جو کہ انوارمنٹ کو بھی اچھا کریں گے اور یہاں کے لوگوں کے صحت پہ بھی اوورال اچھا امپیکٹ جائے گا جس کی وجہ سے ہم بہت شکر گزارے ہیں لوکل گورنمنٹ کے اور سی ایم صاحب کے پی اچے کی جانب سے بارہ سے زائد چوکوں کو خوبصورت بنایا جائے گا ڈی جی خان شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے پی اچے کی جانب سے بھرپور کام کیا جا رہا ہے شہر کے مختلف چوکس جہاں پر گندگی موجود رہتی تھی وہاں پر صفائی کروا کر گراسی پرارٹس لگائے جا رہے ہیں کیمرامین ریحان علی کے ساتھ آشری شفاق روحی ڈیرہ غازی خان سال نو کی آمد میں کچھ وقت باقی ہے بیکنیوں پر رشت لگ گیا ہے شہر نے مختلف ریورز کے کے خریدے ہیں سیل بڑھنے پر دکاندار بھی خوش دکھائی دیئے ہیں اسی حوالے سے وسیم شہزاد ریپورٹ کریں گے اولیاء کے باس کیوں نے نئی سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے پوری تیاری کر لی بیکنیوں پر امڑ آئے کہتے ہیں اس بار وہ نئی سال کو دھوم دام سے منائیں گے اللہ کرے کہ یہ نیا سال ہمارے سب دوستوں کے لیے اچھا ہو اور ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا ہو دوسری جانب دکاندارو نے بھی مختلف فلیورز کے کیس کو نئے سال کے ڈیزائنز میں ڈھال دیا دکاندارو کہنا ہے کہ اس بار کیس کی سیل گزشتہ سال کی رسپس زیادہ ہوئی ہے آج کے دن کے لحاظ ہے ہمارے روٹین سے جو سیل ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ہم اس دن کی تیاری نیو یئرز کی جو ہے وہ پہلے شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے پیکنگ کا سمان پہلے سے ایڈوانس مقبال لیتے ہیں یہ ہمارے کارخانے میں جہاں میں کیس تیار ہوتے ہیں وہاں پہ کبھی حل چل ہوتی ہے کیس خرید کر جانے والے شہری دوہزار اکیس کو ویلکم کرنے کے لیے بیتاب ہیں سالے نو کی احمد کو پروکار بنانے کے لیے شہر اولیہ کے باسی دوستوں اور فیملیز کے ہمرا ایک خریدنے کے لیے مختلف بیکریز کا رکھ کر رہے ہیں جہاں شہری اپنے دوستوں اور فیملیز کے ہمرا کے خرید کر خوشی منا رہے ہیں کیمرمن محمد حرون کے ساتھ پسیم شہزاد ملتا اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے